اسلام علیکم عموماً گھر بنانے والے یا کلائنٹ اور کانٹریکٹر ایک دوسرے کے بال نوچنے کو پھر رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے آج کی ویڈیو میں ہم وہی ریزنز بتائیں گے جس میں کانٹریکٹر اور گھر بنانے والے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں اور اینڈ میں ویڈیو کے اینڈ میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ شروع میں کیا کر لیا جائے تو کم از کم اس کی نوبت نہیں آئے گی بہت سارے کامنٹس ہمیں آتے ہیں کہ سب ہی کانٹریکٹر بیمان ہوتے ہیں سب دو نمری کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں ویسے آپ کو صرف ایک منٹ میں یہ بتاؤں گا کہ کانٹریکٹر کا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہوتا ہے ہوم بائٹس کے بارے میں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہ بیمان ہوتے ہیں یہ بعد میں جا کے ان کی ریکوائیمنٹس بڑھ جاتی ہیں ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے اور یہ ہمیں اس طرح تنگ کرتے ہیں وہ ہی میں نے آپ کو بتایا ہے ایک منٹ میں صرف وہ ریزنز بتا دوں یا وہ باتیں بتا دوں جو وہ آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے بتا چلتا ہے کہ وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں کلائنٹس کے بارے میں اور کسی حد تک ان کی وہ باتیں لوجیکل ہوتی ہیں ٹھیکے داروں کا یہ کہنا ہے کہ میٹیریل میں بیمانی شاید ٹھیکے دار بھی کرتے ہیں لیکن میٹیریل میں بیمانی گھر کا مالک بھی کرتا ہے اس طرح کے وہ ریکوائیمنٹس اور ڈیمانڈز دے دیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی فار ایکزامپل پہلے ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے کہ اول نمبر کی اینٹ استعمال کرنی ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ اول نمبر کے اس بھٹے کی اینٹ استعمال کرنی ہے اب میبی اول اینٹ لیٹسے لاہور شہر کی اگر بات کروں تو بارہ روپے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن میبی وہ بھٹا چودہ روپے کی وہ اینٹ دے رہا اور اس کی کالیٹی زیادہ ہو تو یہ چیز پہلے بتا دینی چاہیے اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کے معاملے میں یہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیکے داروں کی طرف سے کہ ان کے رشتے دار بھی ایڈ ٹائمز بعد میں آگے حصہ مانگتے ہیں پہلے وہ خود نیگوشیئٹ کر لیتے ہیں اچھے سے ریٹ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میٹیریل کی کالیٹی گرا دو اور اس میں سے ہمیں حصہ دینا شروع کر دو ایک اور وجہ کلائنٹس سے ناراضگی کیونکہ یہ ہوتی ہے کہ عمومن کلائنٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام کر دو اس کے کوئی پیسے نہ لینا تو جب پہلے ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوتی ہیں تو بعد میں ایڈیشنل کام کیوں کروایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی چیارٹی آرگنائزیشن نہیں کھولی ہوتی ہم نے جو کام کرنا ہے اس کے پیسے لینے ہیں تو یہ ہمیں کیوں انسسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا سا کام ہے اس پہ تو بس دس پندرہ ہزار لگیں گے اگر اس طرح کے دس کام بھی نکل آئے تو ان کے ڈیڑھ دو لاکھ روپیہ مارجن سے نکل جاتا ہے رشتہ داروں کے سامنے کلائنٹس بلکل انجان بن جاتے ہیں کہ میں نے تو سب کچھ ٹھیکے دار پر چھوڑا ہوا تھا اس نے جو کیا ہے جیسے کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں اب ایسا نہیں ہوتا ٹھیکے دار کا کام صرف گھر بنانا ہے ٹھیکے دار کا کام اس کی سپرویجن نہیں ہے سپرویجن آپ نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے کام توڑ دیا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا یہ اب میں آپ کو ٹھیکے داروں کے پوائنٹ آف یوز بتا رہا ہوں میں اپنے نہیں بتا رہا اسی طرح ایک اور بات جو کہ وہ کافی ویلڈ کہتے ہیں کہ چھے کروڑ والا گھر انٹرنیٹ سے اٹھا کے لے آتے ہیں یا کہیں سے اٹھا کے لے آتے ہیں اور پھر تین کروڑ میں بنوانے کو چلتے ہیں اب جتنی بھی ویلیو انجینئرنگ کر لیں آپ بیس پرسنٹ بچا لیں گے چھے کروڑ والا گھر آپ کا پانچ کروڑ میں بن جائے گا لیکن ایسا ممکن نہیں ہے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ گھر تین کروڑ میں بن جائے اور پھر وہاں سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ ایویویٹ کیجئے اور میں وہ ریزنز بتاتا ہوں اس میں بھی آپ ایویویٹ کر لیجئے گا کہ کس قدر کلائنٹ کی غلطی ہوتی ہے اور کس قدر ٹھیکے دار کی تو چلیں پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں سب سے زیادہ لڑائی اس بات پہ ہوتی ہے کہ تہشدہ کام میں کیا شامل ہے اور کیا شامل نہیں ہے گری سٹرکچر پر یہ لڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کیا چیز شامل تھی کیا چیز نہیں تھی سپٹک ٹانک بننا تھا انکلوڈڈ تھا گری سٹرکچر میں کتنا بڑا بننا تھا کتنا گہرا بننا تھا اس میں باؤنڈری وال شامل تھی شیڈز انکلوڈڈ تھے اگر شیڈز انکلوڈڈ تھے تو وہ سکوئے فٹ میں کاؤنٹ ہونے تھے اگر کاؤنٹ ہونے تھے تو وہ فل ایریے میں کاؤنٹ ہونے تھے 50% کاؤنٹ ہونے تھے 33% کاؤنٹ ہونے تھے آپ کی پلنٹ پیم تھی ڈی پی سی تھی آپ کی پائپس جو ایکسٹرنل آ رہے تھے ان پائپس کا کیا کرنا تھا ان پائپس کو الہیدہ سے چارج کرنا تھا یا اسی چارجز میں تھے جو گری سٹرکچر کے تھے چھت پہ جو ٹائلز لگنی ہیں ان کا کیا ہونا تھا میں کئی گھنٹے اس پہ بات کر سکتا ہوں یہ جو کنفیوجنز پیدا ہوتی ہیں آپ کی گری سٹرکچر کے معاملے میں لیکن میں اسی یہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں چاہتا کسی اور ویڈیو میں کمٹیٹ ڈیٹیل میں جاؤں گا اس سلسلے میں اسی طرح فنشنگ میں فنشنگ میں ٹائلز کس پرائس کی لگنی تھی دور کے ہینڈلز کس کالیٹی کے تھے چوکاٹھیں اگر لکڑی کی لگنی تھی تو وہ پہلے منشن کر دی جانی چاہیے تھی انہیں کہ یہ فنشنگ میں آئیں گی اگر دوسری چوکاٹھیں تھی تو وہ گری سٹرکچر میں لگتی ہیں تو کیا کیا شامل ہے اور کیا کیا شامل نہیں ہے اس پہ میرے خال میں سب سے زیادہ لڑائیاں آپ کے کانٹریکٹر اور مالک مکان کے درمیان ہوتی ہیں قیمت کیا تیہ ہوئی تھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کانٹریکٹر جس قیمت پر ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے گھر بنانا کچھ عرصے بعد وہ یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اب اتنے میں کام کرنا ممکن نہیں ہے تو اب آپ میرے ساتھ ریٹس ریوائز کریں یا مجھے کچھ ایکسٹرا پیسے دیں اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں وہ چیزیں آپ ممکن نہیں رہیں وہی بات انفلیشن کا فیکٹر آ گیا کوئی اور بہانہ آ گیا چیزوں اچھی کے ڈیمانڈ آ گئی تو اس نے آپ سے پیسے زیادہ مانگنے شروع کرتی ہے یہ ایک بہت بڑی لڑائیاں ڈلواتا ہے پیسوں کا معاملہ ویسے بھی پیسوں کے معاملے میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن سپیسیفکلی اگر اس میں میں بات کروں تو اس میں بھی ٹھیکے دار اور مالک مکان کی کافی لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے بعد لڑائیاں ہوتی ہیں کہ پیمنٹ کس وقت کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے دونوں کی طرف سے جلتی کی جاتی ہے کبھی کانٹریکٹر جلدی پیمنٹ مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ عید آ رہی ہے فلان آ رہا ہے مجھے لیبر کو پیمنٹ دینی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو آپ مجھے پہلے پیمنٹ دے دیں اور دوسری طرف کلائنٹ بھی پیمنٹ ڈیلے کرتے ہیں بہت کامن فیکٹر ہے کلائنٹس پیمنٹ ڈیلے کرتے ہیں اور جو وقت آتا ہے اس پہ پیمنٹ نہیں دیتے اور پھر کام رک جاتا ہے کام رک جاتا ہے تو لیبر کہیں اور چلی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی کاسٹ بڑھنے کا جواز بن جاتا ہے ٹھیک ادار کے پاس کہ وہ زیادہ پیسے مانگیں یہ تو بہت ہی کامن ہے کہ کالیٹی آف کنسٹرکشن پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں بہت ہی کامن ہے کہ کلائنٹ اور کانٹریکٹر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کالیٹی آف کنسٹرکشن پر اسے نئی نئی چیزیں پتا چلتی ہیں اسے نئی نئی باتیں پتا چلتی ہیں نئی نئی مٹیریلز پتا چلتے ہیں تو وہ انسسٹ کرنا شروع کرتا ہے کہ اب یہ ڈالیں اب یہ کریں یہ مٹیریل بہتر ہے یہ کیوں نہیں یوز ہو رہا میرے گھر پہ آپ لوگوں کے ڈیسائیڈ ہوئے ہوتے ہیں مٹیریلز پہلے سے تو کالیٹی آف کنسٹرکشن پر کلائنٹ کی طرف سے بھی بعض دفعہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اب دیکھیں اگر آپ ڈیمانڈ بڑھائیں گے اگر آپ ہائر مٹیریل پہ لے کے جائیں گے تو اس کا فرق آپ کو پے کرنا پڑے گا دوسری طرف کالیٹی آف کنسٹرکشن کے معاملے میں کانٹریکٹر بھی جاتی کرتے ہیں کانٹریکٹر یہ کرتے ہیں کہ بری کالیٹی کا مٹیریل لگانا شروع کر دیتے ہیں جو آپ سے کمٹ ہوا ہوتا ہے وہ کالیٹی آپ کو نہیں دے رہے ہوتے جب وہ آپ کو وہ کالیٹی نہیں دے رہے ہوتے تو پھر جنرلی آپ کی لڑائی بنتی ہے ان سے اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہیں سپورٹ نہیں کروں گا کانٹریکٹرز کو پھر آپ انہیں نکال بھی سکتے ہیں یا ان سے لڑ بھی سکتے ہیں سپیڈ آف کنسٹرکشن پر کبھی کبھی تو کانٹریکٹر بہت سلو سپیڈ پہ جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو اس نے ٹائم لین دی ہے گھر مکمل کرنے کی اس میں وہ مکمل نہیں کرے گا تو یہ جواز نہیں بنتا سلو جانا یہ غلط بات ہے ہوتا یہ ہے نورملی تیز گھر بنانے میں کانٹریکٹر کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے بٹ اس کی پراریٹی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اسے کوئی بڑا کام مل جاتا ہے اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے آپ سے کچھ پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کام پر لگا دے اور اس طرح وہ وہاں سے بھی پیسے کمالے یہاں تھوڑے سے کم کمالے گا وہاں سے زیادہ پیسے کمالے اور اس طرح کا وہ اپنا کچھ بناتا ہے پروفٹ انڈ لاس اور سلو کر دیتا ہے آپ کا کام یہ بالکل غلط ہے یہ کانٹریکٹر کو نہیں کرنا چاہیے on the other hand کلائنٹ کی طرف سے بعض دفعی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر بن رہا ہے اور آپ کے رشتے دار آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا سلو گھر بن رہا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی اور گھر بن رہا ہے وہ بہت سپیڈ پہ گھر بن رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرا گھر ابھی یہاں پہنچا ہے وہ گھر وہاں پہنچ گیا ہے آپ اسے کرپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کانٹریکٹر کو کہ تم بہت سلو جا رہے ہو حالانکہ وہ اپنے سکیجول کے مطابق جا رہا ہوتا ہے ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ رائٹ سپیڈ بیسٹ فارمولا ہوتا ہے گھر بنانے کے لیے بہت زیادہ تیز گھر بنانے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کانٹریکٹر کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت غلطیاں ہوتی ہیں جو اندر چھپ جاتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اس لیے عمومن کانٹریکٹرز بہت زیادہ تیز سپیڈ رکھتے ہیں بہت زیادہ لیبر گھسا دیتے ہیں مستری گھسا دیتے ہیں سارے مستری اس کالیٹی کے نہیں ہوتے تو بیلنس سپیڈ پہ چلنا چاہیے اور وہ بیس سپیڈ ہوتی ہے آپ کے گھر کے مکمل ہونے کے لیے اگر آپ اس بات پر لڑائی کر رہے ہیں کہ ساتھ والا گھر تیز جا رہا ہے حالانکہ آپ کا گھر سکیجول کے مطابق بن رہا ہے تو پھر میرے خالبیں آپ کی طرف سے یہ انجسٹ ہو جاتا ہے اور ایسی لڑائی آپ نہ کیجئے درائنگ فالو نہ کرنا اور اس پر لڑائی ہو جانا کانٹریکٹر اگر آپ نے چوز کیا ہے جسے درائنگ پڑھنی ہی نہیں آتی جسے درائنگ سمجھ ہی نہیں آتی تو اس پیچارے کا کیا قصور ہے وہ ایسا نہیں کر پائے گا کہ آپ کے گھر کے لیے وہ سپیشلی درائنگ پڑھنا سیکھ لے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے آپ نے انٹینشنلی وہ کانٹریکٹر چوز کیا ہے جسے درائنگ پڑھنی نہیں آتی اگر اسے درائنگ پڑھنی نہیں آتی تو پھر آپ کو اس کے ساتھ گزارہ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا اگر آپ اسے کہیں کہ یہ درائنگ کے مطابق نہیں ہوا تو وہ انفرچنیٹلی درائنگ کے مطابق نہیں کر سکے گا لیکن اگر کانٹریکٹر کو درائنگ پڑھنی آتی ہے اور وہ انٹینشنلی درائنگ نہیں پڑھ رہا یا درائنگ میں سے آپ سے چینجز کرا رہا ہے کہ اس بیم کی ضرورت نہیں ہے اس کام کی ضرورت نہیں ہے یہاں سریعہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو یا تو وہ اپنی لیبر بچانے کی کوشش کر رہا ہے یا میٹیریل بچانے کی کوشش کر رہا ہے جو غلط ہے نہ اسے میٹیریل بچانا چاہیے اگر اس نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہے تو اسے وہ کام پورا کر کے آپ کو دینا چاہیے اور نہ ہی اسے لیبر کا وہ مد میں سیونگ کرنی چاہیے اسے اپنا جائز منافع لینا چاہیے تو اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر کانٹریکٹر بالکل غلط ہے اور آپ کی لڑائی جائز بنتی ہے لیکن اگر کانٹریکٹر آپ نے چوز کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھا یا آپ نے جان کے سستہ کانٹریکٹر چوز کیا جسے ڈرائنگز نہیں پڑھنی آتی تو پھر میرے خال میں آپ کا ہی فالٹ ہو جاتا ہے اس معاملے میں ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ انڈ میں میں کچھ پوائنٹس بتاؤں گا اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو یقیناً یہ سو فیصد تو ختم نہیں ہوں گی پریشانیاں یا لڑائیاں لیکن کافی حد تک کم ہو جائیں گی تو چلیں اب وہ شیئر کرتا ہوں اس کے لیے آپ کو یہ ٹیبل دکھانے جا رہا ہوں چیزیں بالکل کلیر اور ٹرانسپیرنٹ رکھیں اور ہر چیز پوچھ لیں اور پوچھنے کے بعد ہر چیز لکھ بھی لیں ایک ایک ڈیٹیل پوچھیں آپ مختلف کانٹریکٹرز کو ایویلویٹ کر رہے ہوں گے اس کانٹریکٹر کو چوز کریں جو آپ کو تھورو کانٹریکٹ دے اور ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں یہ بھی پوچھیں کہ اگر مہنگائی بڑھ جائے گی تو کیا کیا جائے گا کیا کانٹریکٹ انٹیکٹ رہے گا یا پھر نئی پرائیسز لگنا شروع ہو جائیں گی نئی پرائیسز ایویلویٹ ہونا شروع ہو جائیں گی تو فکسٹ کانٹریکٹ میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے ورک سکیجول مانگیں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے وہ جائز ہے بٹ ٹائم لائنز جہاں بھی برسٹ ہونے لگیں گی آپ کو پتہ لگ جائے گا ورک سکیجول کو اچھے سے دیکھ لیں اور ایویلویٹ کر لیں کیا صحیح ٹائم لائنز دی گئی ہیں یا انریلیسٹک ٹائم لائنز ہیں یا بہت ڈیلیڈ ٹائم لائنز ہیں پیمنٹ کب کب کرنی ہے وہ ضرور لکھ لیں پوچھ لیں ڈسکس کر لیں بتا دیں کانٹریکٹر کو اور یہ جو پیمنٹ کی ٹائم لائنز ہیں انہیں آپ نے وقت کے ساتھ مشروط نہیں کرنا انہیں کنسٹرکشن کے مائل سٹونز کے ساتھ جوڑیں جب یہ کام ہوگا تو میں اتنی پیمنٹ دوں گا جب یہ کام ہوگا تو میں اتنی پیمنٹ دوں گا خود سے بھی پیمنٹ پر عمل کریں اور یہ نہ ہو کہ آپ پیمنٹ نہ دے رہے ہوں یا دیر سے پیمنٹ دے رہے ہوں تو پھر کام ڈیلے بھی ہو جائے گا اور مہنگا بھی پڑے گا میٹیریلز جو استعمال ہونے ہیں ان کی فیرس تیار کریں چاہے کانٹریکٹر فیرس تیار کریں چاہے آپ کریں اور دونوں کے پاس یہ موجود ہونی چاہیے کانٹریکٹر کا آفیس وزیٹ کریں اور اس کی تیم اور کیپیبلیٹی کو ایویلیوئیٹ کریں کہ کیا اس کی جو تیم ہے جو آپ کے پروجیکٹ پر لگنی ہے وہ آپ کا کام کر بھی سکتی ہے یا اس میں کیپیبلیٹی نہیں ہے اس کا کالیٹی آف ورک بھی چیک کریں جو کہ آپ جا کے اس کی سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا کام ہو رہا ہے کانٹریکٹر سے یہ ضرور پوچھیں کہ اگر کوئی تبدیلی کروائی جائے گی یعنی کہ جو کرنٹ ڈرائنگز ہیں اس میں کوئی چینج آ جائے گی تو اس صورت میں کیا ہوگا کس طرح پیسے دینے ہوں گے کیا کرنا ہوگا اور اگر کوئی چیز ختم کرائی جائے گی یا امٹ کرائی جائے گی تو اس صورت میں کیا پیسے کم ہوں گے کانٹریکٹر سے یہ ضرور پوچھیں کہ اگر کانسٹرکشن ڈرائنگ کے مطابق نہ ہوئی تو کیا کیا جائے گا ساتھ میں باور کرا دیں کہ ساری کانسٹرکشن کانسٹرکشن ڈرائنگز کے مطابق ہونی ہیں اور کانٹریکٹر کو سپرویجن بھی کرنی ہے اور انشور کرنا ہے کہ وہی کالیٹی دی جائے اس صورت میں سپرویجن کی ذمہواری بھی کانٹریکٹر پہ آ جائے گی آپ نے تو اویسلی کرنی ہے لیکن کانٹریکٹر بھی سپرویجن کرے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں توہوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ